حضرت مولانا محمد فاروق خان رزوی صاحب قبل ادامت برکاتوں العالیہ کے مادنی چینل کو تاثرات پیش خدمت ہیں آپ نے عالمی سطح پرونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوبصہ رہا اور دعاوں سے نوازا تاج پور شریف ہند سے آپ کا مبارک تعلق ہے دعوت اسلامی کے کام سے میں ویسے تو بہت پہلے سے ہی متعاریف ہوں لیکن ابھی مزید نئے جو جدید کام اور جو جدید آلات کے ذریعے دعوت اسلامی جو سنیت کا کام کر رہی ہے اس سے بھی میں آگا ہوا جہاں تک دعوت اسلامی کے تبلیغی مشن اور اس کے کام کا تعلق ہے بہت عدت تک میں اس کے کام سے مطمئن ہوں خصوصا جو اقابرین کی تصانیف کے تعلق سے دعوت اسلامی اس وقت کام کر رہی ہے اپنے خدمات پیش کر رہی ہے خصوصا اس میں ہمارے بزرگوں کی جو قدیم کتابیں اس کو جو تخاریج کے ساتھ پیش کرنے کا ایک سلسلہ دعوت اسلامی نے شروع کیا ہے یہ ایک بہت بہترین سلسلہ ہے جو اہل سنت کے لئے انتہائی مفید اور کارامت ثابت ہوں گا انشاءاللہ ساتھی جو درس نظامی اور دگر شعبات جو ابھی دعوت اسلامی چلا رہی ہے یقیناً یہ اہل سنت اور مسئلہ کے آل عدد کو مضبوط کرنے والے کام ہیں دعوت اسلامی کے حضرات نے جو ایک انگلیش میڈیم اسکل چالو کیا ہے دار المدینہ اور ماشاءاللہ زبان تو انگریزی ہے لیکن تہذیب اور اس کا جو نساب کا جو پورا ایک دستور قائم کیا ہے انہوں نے پورا وہ اسلامی طرز عمل پر ہے جہاں تک امیر علی سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ قادری صاحب کی بلا مدد ذلوالی کی ذات کا تعلق ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں دنیا سنیت میں ایک انقلاب برپا کیا ہے خصوصیہ جو نوجوان بیرہ روی کے شکار ہیں ان کو سنتوں کے پیکر اور ساچے میں ڈھالنا یہ ایک بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمرہ میں برکت دے ان کے حوصلوں میں بلندیاں تا فرمائے اور مدنی چینل جو ایک کام کر رہی ہے گھر بیٹھے بہت ساری چیزیں دین اور سنت کے تعلق سے جو سیکھنے کو ہماری عوام کو مل رہی ہے ایک بہت آسان ذریعہ فراہم کیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے کاموں میں ترقی آتا فرمائے یہی میری دعا ہے